سو ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب آپ نے کوئی بھی آئی پیو جو ہے اپلائے کر رکھا ہوتا ہے اور اس کی ایلارٹمنٹ کی فائنلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جو ایلارٹمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مان لیجئے آپ نے جیسے سپریہ لائف سائنسز یا کوئی بھی آپ نے آئی پیو اپلائے کر رکھا ہے جیسے حالی میں سی ای یہ میپما انڈیا والے آئی پیو کی ایلارٹمنٹ جو ہے ہمارے سامنے نظر آئی ہے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے مان لیجئے یہ اپسٹرکس کی ایپ کو میں یوز کر رہا ہوں اپسٹرکس کی ایپ سے میں نے اپنا یوپی آئی آئی ڈی کے تھوہ جو ہے اپنا آئی پیو لگایا تھا تو اب اس کی آج جو ہے ایلارٹمنٹ کی فائنلیزیشن ہوگی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کے ریجسٹرار کی سائٹ کو یوز کر کے کس ٹائپ سے آپ جو ہے اپنے آئی پیو کا ایلارٹمنٹ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گوگل کروم پر جانا ہے جیسے اس کا ریجسٹرار لنک ان ٹائم تھا تو اس ٹائپ سے آپ کو اس سائٹ پر جانا ہے لنک ان ٹائم ڈاٹ کو ڈاٹ ان جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ آپشنز آجیں گے آپ نے اب پبلک ایشو پر جانا ہے پبلک ایشو پر جاتے ہی آپ کو یہاں پر کمپنی سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای انفو سسٹرمز لیمیٹیڈ آئی پیو اب یہاں پر آپ کس ٹائپ سے اپنا ایلارٹمنٹ سٹیٹس جو ہے چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کچھ الگ الگ آپشنز ہوتے ہیں جیسے پین کارڈ ہو گیا اپلیکیشن نمبر ہو گیا ڈی پی آئی ڈی کلائنٹ آئی ڈی ڈی ڈال کر آپ چیک کر سکتے ہیں یا پھر اکاؤنٹ نمبر ڈال کر چیک کر سکتے ہیں سب سے بیٹر اور سب سے آسان سسٹم ہوتا ہے اپنا پین کارڈ ڈال کر تو پین کارڈ میں جیسے مان لیجیے میں نے اپنا پین کارڈ ڈالا جیسے میں نے اپنا پین کارڈ ڈالا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اپنی جیسی پین کارڈ آپ اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد سبمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن کی ڈیٹیلز آجیں گے کہ آپ نے آپ کا نام کیا ہے تشار بدی راجہ جیسے آگیا سیکیورٹیز یعنی کہ آپ نے کتنے شیئرز کے لیے اپلائے کیا تھا کیونکہ میں نے ایک لاؤٹ کے لیے لگایا تھا تو چودہ شیئرز کا ایک لاؤٹ کٹ آف پرائز پر لگایا تھا تو وہ کٹ آف پرائز آ گیا اب یہاں پر سیکیورٹیز ایلوٹیڈ یعنی کہ آپ کو کتنی ایلوٹمنٹ ملی ہے چودہ شیئرز یعنی کہ مجھے پورا ایک لاؤٹ ملا ہے اور اگر یہاں پر یا تو ایک لاؤٹ آئے گا یا اس کے ملٹیپل آئیں گے یا پھر زیرو آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سیکیورٹیز ایلوٹیڈ میں اگر فورٹین کی جگہ زیرو ہوتا تو یعنی کہ مجھے ایک بھی شیئر ایلوٹ نہیں ہوا ہے اس کے بعد جیسے مجھے یہاں پر اب بھی تو چودہ شیئرز ایلوٹ ہو گئے ہیں تو اماؤنٹ ایڈجسٹڈ جو ہے میرے چودہ ازار چار سو باسٹھ روپے جو ہے میرے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کے سامنے اس ٹائپ سے آ رہا ہے اگر اس ٹائپ سے آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جس آئی پیو میں اپلائے کیا تھا اس آئی پیو کی ایلوٹمنٹ جو ہے آپ کو مل گئی ہے تو اب اگر آپ اس کے ٹائم لائن کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیمنٹ میں ٹرانسفر جو ہے بیس تاریک کو ہو جائیں گے بیس دسمبر دوہزار اکیس کو اور اس کی لسٹنگ جو ہے اکیس دسمبر دوہزار اکیس کو ہے یعنی کہ اکیس دسمبر دوہزار اکیس کو دس بجے صبح یہ لسٹ ہو جائے گا نیسی اور بی ایسی دونوں پر تو آپ جس پہ چاہیں اس پہ جا کر اپنے شیئرز کو بیج سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس کی ایلوٹمنٹ ملی ہے تو دوستو اس ٹائپ سے آپ لینک ان ٹائم کے ریجسٹرار کو یوز کر کے جو ہے لینک ان ٹائم کی ویب سائٹ کو یوز کر کے جو ہے آئی پیو کی ایلوٹمنٹ کی سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اب سارے آئی پیو جو ہے لینک ان ٹائم پر نہیں آتے کچھ کیف ان ٹائم والے سائٹ پر آتے ہیں اور کچھ لینک ان ٹائم والے پھر تو آپ جو بھی ریجسٹرار ہے نا اس کو ایک بار ضرور چیک کر لینا یا تو وہ لینک ان ٹائم ہوگا یا کیف ان ٹائم ابھی ایک لینک والا بھی ایک شاید آیا ہے بھر ابھی اس کے اوپر کوئی بھی ایلوٹمنٹ کوئی بھی آئی پیو جو ہے اس کو ایزا ریجسٹرار یوز نہیں ہوا ہے تو ابھی تک تو فیلال یہی ہے لینک ان ٹائم اور کیف ان ٹائم والے ان دونوں میں سے جو بھی آپ کا ریجسٹرار ہوگا آئی پیو کا اس کے اوپر آپ کو جا کر سٹیٹس پتا چل جائے گا اگر آپ ویٹ کرنا چاہے تو آپ اس میں یہاں پر بھی سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں ایلوٹمنٹ تو بھی اناؤنس جیسے ہی اگر یہاں پر اناؤنسمنٹ ان کمپنیز والوں کے پاس پہنچ جائے گی تو یہاں پر یہ تیسرے آپسن میں بھی ٹیک آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو آئی پیو ایلوٹ ہوا ہوگا تو تو امید کرتا ہوں دوستو اب آپ بھی آئی پیو کی ایلوٹمنٹ کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے اپنی میل کا ویٹ نہیں کریں گے اب آپ فٹا وٹ اس ٹائب سے جو ہے اپنا ایلوٹمنٹ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ بھی اپسٹوکس کے ساتھ اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو جلدی سے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اپسٹوکس کا لنک ملے گا آپ اس پہ جا کر اپنا آج ہی اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ کھلوانا سکتے ہیں اور آئی پیو کے آنے والے جتنے بھی موقعیں ہیں ان آئی پیو کے موقعوں کو جو ہے دونوں آتوں سے جھولی فیلا کر پکڑنا چاہیے کیونکہ ایسے موقعیں بار بار نہیں ملتے ایسے کمائی کے موقعیں جو ہیں خاص کر ریٹیل انویسٹرز کو ایسے کمائی کے موقعیں بار بار نہیں ملتے ایسی لوٹری لگ جائے اور جب تک آپ لوٹری کے لیے اپلائے نہیں کریں گے تب تک آپ کو لوٹری ملنے کا کوئی چانچ بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوٹری بھی نکلے تو آپ کو پہلے لوٹری کے لیے اپنی پرچی تو ڈالنی پڑے گی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو جلدی سے نیچے دیئے بٹن پر کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ساتھی میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسے اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کی نوٹیفیکیشنز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں تشارب الدراجہ آپ سے لیتا ہوں اجازت بائی بائی اور تک کیر